جنرل الیکٹرک انڈیا کے ساتھ نیکسٹ جنریشن کا فائٹر جیٹ انجن بنانے کو تیار ہے یعنی کہ ٹیکنولوجی بھی وہے شیئر کرنے کو تیار ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل الیکٹرک نے اپنا F414 انجن جو کی 116 کلو نیوٹرن تھرسٹ پاور کا ہے AMCA MK1 کے لیے اوفر کیا تھا اب وہے انڈیا کے ساتھ مل کے ایک فائٹر جیٹ انجن کو کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اسے امریکن ویپن ایکسپورٹ کنٹرول ریجائم سے پرمیشن نہیں تھی لیکن اب امریکن ویپن ایکسپورٹ کنٹرول ریجائم نے اس کی پرمیشن دے دی ہے اب وہے ہمارے ساتھ ہوت انجن ٹیکنولوجی اور اس کی کور کی ٹیکنولوجی شیئر کر سکتی ہے اور اس سے پہلے جو جنرلی الیکٹرک کے ساتھ میں انڈیا کی بات چل رہی تھی 2019 کے اندر وہ کینسل ہو گئی تھی سپیشلی یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹوک بھی تھی لیکن کیونکہ وہ ٹیکنولوجی نہیں دینا چاہتے تھے اسی لیے اس کے اوپر آگے بات نہیں بڑھ سکی اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہم نے جنرلی الیکٹرک کا F414 INS6 انجن کو خریدنے کا فیصلہ کیا تھا جو ہمارے تیجس ایم کے ٹو ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ اور ای 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 وہی ہے جو اس کے بیس لائن انجن F414 INS6 کی ہے اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس انجن کے لئے کسی بھی طرح کی ری انجنرنگ کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ اس کے ریٹرو فٹمنٹ اور انیا کنٹرول اور فیول لائنز کے اندر بدلاو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس انہینزڈ F414 انجن کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بہت سی امپروومنٹ کی گئی ہیں اس کے پرانے انجن کی تلنا میں سب سے بڑی بات دوستو اس کے اندر جو فورن اوبجیکٹ ڈیمیج ہوتا ہے اس کے پرتی بہت زیادہ ریجسٹنس ہے اور اس کا دوستو فیول برن ریٹ بھی کم ہے حالانکہ دوستو ابھی انڈیا کی فرانس کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو کوڈ اولپمنٹ ہوگی انجن کی اس کے اندر کولڈ سیکشن انڈیا کی طرف سے ہوگا یا جیسے کی دوستو فین اور آفٹر برنر اور کور ٹیکنولوجی فرانس سے ہوگی لیکن دوستو یہ دوسری بات ہے ابھی جنرل الیکٹرک کا ہمیں اوفر دینا ایک بہت بڑی سفلتہ ہوگی کیونکہ ہم جنرل الیکٹرک کے ساتھ لمبے سمیہ سے کام کرتے آ رہے ہیں اس کے انجن استعمال کرتے آ رہے ہیں ایسے میں اگر وہے بھی ہمیں انجن ٹیکنولوجی دینے کو تیار ہوتا ہے تو اب انڈیا کے پاس ایک اپشن اور ہوگا اور ایسے میں ہم جیسا چاہیں ویسا انجن ڈیولپ کر سکتے ہیں دھنیا واد جہن